جب کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں تو لوگ مجھ سے بڑے سوالات کرتے ہیں بٹ کوئن ہے یہ ہے وہ ہے کبھی ہم کرڈانو کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کا پروگرام بڑا اہم ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے فیوچر کے پلانز کیا ہیں اگر آپ کو کرپٹو میں کوئی بھی انٹریسٹ دلچسپی ہے تو میری بات ذرہ گوھر سے سنیے کیا اس وقت میں کرڈانو یا ورلڈ موبائل چین کو پروموٹ کر رہا ہوں مہا میں ورلڈ موبائل چین کو ایک قسم سے پروموٹ کر رہا ہوں کرڈانو جس کا نام ہے اسے پروموٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حقیقی دنیا میں یہ بلوک چین ٹکنالوجی اپلیکیشن کی دنیا میں سب سے قابل اعتماد ہونے کا اپنا ایک مقام بنانے میں انتہائی کامیاب ہو جگہ اب ورلڈ موبائل چین ایک ایسے پروگرام کے ساتھ آ رہا ہے جو مقامی یا لوکل ٹیلیکوم کے لینڈسکیپ کے لیے گیم چینجر ہے اور اس کے سارفین کے لیے لائف چینجر ثابت ہوگا کیونکہ سارفین ایسے گروڈ بینڈ سرویس کے اصلی مزے سے نہ آشنا ہے ان کو نہیں پتا وہ کیا ہو سکتا ہے ہمیشہ ایک گریڈ ڈیجٹل ڈیوائیڈ کی بات کی جاتی ہے لیکن اب یہ تقسیم دستیابی غیر دستیابی کی بنیاد پہ نہیں ہوگی بلکہ اس چیز پہ ہوگی کہ سارفین کو کیا مل رہا ہے کیا ان کو دیا جا رہا ہے ہمارے جیسے معاشروں میں انٹرنیٹ کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے ہم اسے معاشی ترقی کے دروازے کھولنے کی نظر سے نہیں دیکھتے جو مستحق لوگوں کے لیے ہے اور ہونا چاہیے ورلڈ موبائل کا ارادہ ہے کہ مستحق لوگوں کو اس سے جوڑ دیں جیسا کہ ان کا حق ہے اب ورلڈ موبائل چینج ہے کیا یہ ورلڈ موبائل چینج جو ہے ایک ایسا انیبلر ہے جو کہ کڈانو بلوکچین ٹیکنالوجی اور اس کی مشترکہ معیشت کے فن تعمیر کو استعمال کر رہا ہے اس کا مقصد ایسے علاقوں کو براد بینڈ ایکسس نیٹورک سے کنیک کرنا ہے کہ جہاں سرویس کی تائیناتی کی تجارتی عملداری انٹرنیٹ سے متعلق ٹیلیکوم کے دیئے ہوئے طریقوں سے مختلف ہو اب لوگوں کو براد بینڈ تک رسائی کی ضرورت ہے لیکن آپریٹرز پہلے سے آنے والے اخراجات کی وجہ سے ہچکچاتے جن کی بحالی میں بڑا وقت لگ سکتا اور یہی چیز مارکٹ میں سپلائی کی کمی کا باعث بنتی ہے اب اس مقصد کے لیے اس مارکٹ کے پلیئر کو معاشی طور پر پرکشش کرنا چاہیے لیکن ایسا فطری طور پر ہوتا نہیں ہے ورل موبائل گیم کو یک سر بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے اب یہ فیزیکل ٹیکنیکل پلیٹ فارم کو اس انداز میں تشکیل دے گا کہ صارف اور آپریٹر دونوں شیئرڈ اکانومی ڈائنامکس کے تحت خدمات کو متحرک کرنے کے قابل ہو جائیں اب یہ کسی بھی طرح سے خیرات یا سبسیڈی تو نہیں کیا جاتا بلکہ ایک ٹیکنیکل حل کے ذریعے ہوتا ہے کہ جہاں ملکیت کے معاملات ایسے حل ہوں کہ سب کی جیت جیتو ون ون سیچویشن فور ایوریون آلات آتے ہیں اور ایک بار ایکٹیویٹڈ ہو جانے کے بعد بلکچین کے ذریعے محفوظ ہو جاتے ہیں یعنی صارف اور سرویس آپریٹر اس انداز میں حصہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں جہاں سرویس آپریٹر مقامی عبادی کی ملکیت کی طرف منتقل ہو سکے جو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہونے کے ذریعے فائدہ من اور قابل ہو سکے اب مستحق لوگوں کو اس سے کنیک کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف اس لیے کہ یہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا شکار ہے مقامی کلاڑی فیٹ بیک ورلڈ موبائل کے ذریعے تشکیل کرتا ہے وائلیو چین بہت آسان اور این مطابق ہے اب ورلڈ موبائل ایک یوٹیلٹی پروائیڈر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پیکج میں کرڈانوں سے تعلق رکھنے والی بلکچین کے ساتھ ساتھ سارفین کے لیے عالمی سطح پر مشہور ڈیجیٹل آئی ڈی بھی شامل ہے جس میں ان کی سرویس مینجمنٹ اور دیگر اپلیکیشن کے لیے مکمل ایک فیچر والیٹ موجود ہے لوکل پروائیڈر مقامی کلاڑی سرویس پروائیڈر رہتے ہیں اور جو سارف کے لیے سستی براد بینڈ تک رسائی فرام کرتا ہے اب اسے ایک ایسے پیکج کے ساتھ جس میں ارث نوڈ ہوتا ہے اور ٹیک نیوٹرل ایکسس انٹر فیس شامل ہے جو کہ وائ فائی کنیکٹیوٹی کے لیے ائر نوڈ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا انفرسٹرکچر کہ پہلے سے تائیو نہ آتا لیکن سستی براد بینڈ کنفیگریشن کے اہل نہیں ہے اب ہمارے پاس سارفین کو ایک اضافی صلاحیت کے ساتھ سستا براد بینڈ مل رہا ہے جس کی ایسے دنیا کو ایک واضح فرق کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے مقامی کلاڑی اس دھانچے سے وابستہ کر کے کسی انڈ یوزر کو اپنی خدمات کی فراہمی سے مزید رقم کمانے کے امکانات کھولتے ہیں اب ورلڈ موبائل مستحق لوگوں کے لیے اضافی طور پہ رسائی کے انفرسٹرکچر کو بزنس کیس کے طور پہ فعال کرنے کے لیے مالی ضروریات کو شامل کرتا ہے نہ کہ کوئی خیرات ہو سبسیڈی ہو یا کچھ اور بار پہلے دن سے ہی اپنی انوکی شناک کے ذریعے سارف جو ہے وہ ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں کاروپار تعلیم صحت کے پلیٹ فارمز میں حصہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے لہٰذا اس سے پیدا ہونے والی کوئی بھی سرگرمی لوکل پلیئرز کو فائدہ پچھاتی ہے نہ کہ موجودہ ایک کارج دھانسے کے برعکس نقصان آپریٹر رابطے کی فراہمی کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے لیکن زیادہ تر معاملات میں مشترکہ معیشت کے اصول کو مواد اور خدمات کی دیگر پرتوں کے ذریعے مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتے ہیں جو صرف اس وجہ سے پروان چڑھتے ہیں کیونکہ آپریٹر نے سرمایہ کاری کی اب ایک سے زیادہ مساوی نظام کو نشانہ بنائے جا سکتا اور طویل مدت میں تمام سٹیک ہولڈرز جو گئے ہیں ون بائی ون وہ اس کے فائدے کے لیے مزید سروس رول آؤٹ کو فروغ دیا جا سکتا ہے دو مختلف ڈومینز کیسے ہیں ایک ڈسٹریبیوشن میٹرکس ہے اسے سمجھنا ورل موبائل کی ڈومینز بحیثیت یوٹیلیٹی پروائیڈر یا آپریٹر یا سروس پروائیڈر ان کا فرق محسوس کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اب یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیلیٹی ایک بلوکچین ہے جس کو سیکیور کیا جاتا ہے یونیک گلوبل آئیڈی کے ساتھ اور اس کو انیبل کیا جاتا ہے تاکہ ایک ریلیشنشپ مونٹائز ہو آپریٹر کے اور سبسکرائیب کے درمیان اب اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے انویسمنٹ ہوتی ہے اس انفرسٹرکچر میں اور اس کو یوٹیلیٹی کا ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے اب آپریٹر کو ٹیلیکوم انفرسٹرکچر سے منسلک ہونے کی اجازت ملتی ہے سارفین کو جوڑتا ہے اور بیشتر سروس کی فرامی اور انتظامی افعال ڈیوی ایم کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں چونکہ آپریٹر آگے پڑھنے کا کام جاری رکھے گا تو ورلڈ موبائل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مشترکہ معیشت کا حقیقی پھل اس کی اسوسییشن کے حصے کے طور پر اس کو پچھایا جائے ڈیوی ایم کو ٹیم ان افراد سے بنی ہے جنہوں نے ہمیشہ اچھے سے اچھے مواقع کی نشاندہی کی جہاں روایتی کاروباری ڈھانچے فرام کرنے میں ہم ناکام رہے بانیوں میں تو وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں وائس اوور انٹرنیٹ پروٹیکول یعنی وی او آئی پی کی تیوناتی کی رہنمائی کی تھی جب روایتی باہمی رابطے اور انفرسٹرکچر نے ٹیلی مواصلات کے شعبے کو بطور کاروباری موقع کے طور پر انتخاب کرنے سے انکار کر دیا تھا اب انہوں نے بڑے کھلاڑیوں کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے تیشدہ ٹکنالوجی کی حدود کو ختم کر کے بونفائیڈ ٹیلیکوم کے کھلاڑیوں کی حصیت سے تبدیلی کا ایک بہت بڑا آغاز کیا ان کے پاس اس جمہور پر سوال اٹھانے کے لیے سرکشی ہے کہ وہ عوام کو ان کی محنت کے جائز فلسفہ محروم کرتی ہے اور انہوں نے کارڈانو فائنڈیشن کی مشترکہ معیشت کے حیرت انگیز فلسفہ میں گہری دلچسپی لینے میں ایک اہم کردار ادا کیا اب اس وجہ سے یہ نہ صرف دنوں کی بات ہے کہ کارڈانو فلسفہ اسے ایک حقیقی زندگی کے ٹیلیکوم اپلیکیشن جلد اس جلد ورلڈ موبائل ٹیم کے ذریعے سامنے آئے گی مستحق لوگوں کو حقیقی معنوں میں اکھٹے کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے ایک جملہ میڈیا کے استعمال کے لیے کہہ دیا جاتا ہے تنزانیہ میں وی ایم کی تائیناتی کو ریل فائے سے وابستہ دیہاتیوں نے جو استقبالیہ دیا تھا وہ دیکھ کر کشی ہوتی ہے یہ ایک آغاز ہے اور ان کو یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی تعداد میں آپریٹرز ملیں گے جو بروڈ بینڈز رابطوں کی دوبارہ وزاد کے لیے چار پانچ بلین تک پہنچ سکتے ہیں جو آج ڈیجنل تقسیم کے ذریعے مین سری مواقعوں سے فائدہ اٹھانے سے کاسر ہے اب یہ پاکستان میں کیسے کام کرے گا ایک طرف آپ کو بروڈ بینڈ کی دستیابی پہ یہ بڑی کامیابی حاصل ہے لیکن دوسری طرف ہمیں بروڈ بینڈ کے پھیلاؤں کے حقیقی فائد کو پورا کرنے میں سنگین پیشرف کی شدید کمی نظر آتی ہے لوگوں کو بروڈ بینڈ تک رسائی ضرور حاصل ہے لیکن پھر بھی موجودہ پیشکش کے حساب سے ٹیریف میں عدہ مساوات کا نشانہ بنایا جاتا ہے ڈیبلیو ایم مقامی آپریٹرز کے ساتھ مل کر اس کو نشانہ بنائے گا اس کی نشاندہی کرے گا جو سارفین کی اہلیت کی طویل مدتی فائد کو سمجھتے ہیں اپنے مقامی شراکتداروں کے ساتھ ہمیں اعتماد ہے یعنی یہ ورلڈ موبائل والے ہیں ان کو اپنے مقامی شراکتداروں کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ معیشت کی ترقی کی رفتار میں واضح حصہ ڈالیں گے جس کی تعمیل ہوئی گی سارفین معاشی سرگرمیوں میں زیادہ کارگر پارٹسپنٹ ہو جائیں گے اور اسے قومی معاشی محاذ پہ یقینی طور پہ خاطرخواہ نتائج برامت ہوں گے اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ورلڈ موبائل کے پر کارڈانوں کے اوپر اور اب آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا اگر آپ کرپٹو میں کسی طرح سے یا کرپٹوز کی وجہ سے آگے کسی انویسمنٹ میں آپ انٹریسٹڈ ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو بہت ہی تحقیقی ڈیٹیلز اس کی وقتاً فر وقتاً دینے والے ہیں انٹی تر نیکس ٹائنگ اللہ حافظ